محمد اللہ وعلا لہی وعلا دہی وعلا دہی وعلا دہی وصفا والوفا اللہ زینا اظہب اللہ عنہم ورچسا وطہرہم تطہیرا وعلا اللہ علیہ وعلا دائیہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومسائبہم وعظمتہم ورفاتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وجلالتہم وولایتہم اجمعین اما بات کالاللہ وطبارک وطعالا فلقرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتزل قربا حق کا سلاوات تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں بلند تر سلوات کی تلاوت فروا ایک سلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جنابی سکیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے آواز کم ہے اجازت ہے گفتگو شروع کی پڑنا میں کچھ اور تھا لیکن میں بانی مجلس سے میں نے پوچھا کہ میں کیا پڑوں تو انہوں نے کہا جی آپ جنابی سکیدہ سلوات اللہ و سلام اللہ علیہہ کے انوان پر گفتگو کریں اور میرا دل بھی ہے کہ میں جناب سکیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ ساجدہ راکیہ آلیمہ غیر معلیمہ ماشاءاللہ صدیقت القبرہ نبی کی واحد و آہد بیٹی کا حق پڑنا چاہتا سلوات پڑھے جناب سکیدہ کی ذات پہ واوازہ حق جناب سکیدہ وہ انوان ہے وہ موضوع ہے کہ جس انوان کی وجہ سے موج سمیت لاکھوں نئی کروڑوں علماء فقہہ ڈاکٹر پروفیسر سینسدان سیاستدان اور بڑے 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 خاندانی لوگ اور بہت بڑے بڑے لوگ جس انوان کی وجہ سے علی کی ولایت کا اقرار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اسے حق کے سیدہ کہتے ہیں خوشش کیجئے ہیں یہ ہمارے مذہب کا ایک بنیادی عقیدہ ہے آپ کی توجہ ہے جی مجلس پر سلوات اوچھی آواز سے تلاوت فرما لیتا ہے مجلس کی مزید روحانیت کے لیے ہاتھ کھول کے تلاوت فرما لیتا ہے حق کے جناب سیدہ وہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جو ہمارے مذہب کی اصاس ہے علی و علی اللہ کی بنیاد ہے اور ہر صاحب علم نے جس نے بھی شیعت پر تحقید کی وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ پوری کائنات کے اندر ہر غیر شیعہ بندے کے علی و علی اللہ پڑھنے کی وجہ جناب سیدہ کہا آپ پریشان تو نہیں ہوگے میں ایک دو بندوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی توجہ امام حسین کی مئلس میں بلکل بھی نہیں ان کا متوجہ نہ ہونا میرے لئے کوئی نقصان کا باعث نہیں وہ نہ بھی بولیں تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑنا لیکن ان کی خموشی کہیں انہیں برباد نہ کرتے کیونکہ میں کوئی عام ٹاپک نہیں پڑھ رہا میں کوئی عام مسئلہ کے دفتگو نہیں کر رہا میں حق سیدہ پڑھنا چاہتا اور حق سیدہ پہ تصدیق کرنا واجب ہے بندہ جان بوچ کے چپ رہے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ کا بولنا میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا آپ نہ بھی بولیں کوئی نقصان والی بات نہیں لیکن اس ٹاپک پہ آپ کا بولنا آپ کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جناب سیدہ کے حق کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا شہید ولایت علام ناصر عباسہ فرمایا کرتے تھے جناب زہرہ نصیت سمجھو چاہے وسیعت جناب زہرہ کے معاملے میں کبھی بھی کسی سے رائت نہ کرنا علام ناصر صاحب فرمایا جناب زہرہ کے دشمن پہ لانت کرنے سے پہلے اگر بندہ سوچے کہ لانت کروں کہ نہ کروں لانت اس پہ آ جاتا زمان بولنے کے لئے جیئے سیدہ آپ ہاتھ بلند کر کے ہے داری یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جسے میں منبر اہل بیت کے ہر دشمن پہ لانت جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لانت جناب سیدہ کے حق کا انکار کرنے والوں پہ لانت ہاتھ بلند کر کے ہے داری یہ بڑا اہم ٹاپک ہے بڑی اہم گفتگو ہے اس ویڈیو کیمرے کے سامنے میں اپنی شریع ذمہ داری سمجھتے ہوئے لار سو پیکر پہ مو رہا کے منبر ایسیدہ شہدہ آپ میں یہ بتانا واجب سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کا مقصد کسی کی دلہ داری نہیں میری گفتگو کا مقصد کسی کو برا بلا کہنا نہیں میری گفتگو کا مقصد کسی کے اوپر کیچڑو چھالنا نہیں میں حق جناب سیدہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہر قیرت مند بندہ فیصلہ کر سکے کہ رضی اللہ کون ہے لانت اللہ کون زبانے بولنے کے لیے خموشی اچھی نہیں ہوتی تھی ہاتھ بلد کر کے ہے داری مل کے ہاتھ اٹھا کے نجم حواظ جانی چاہیے میں جناب سیدہ کا حق ان بچوں کے ذہنوں پہ لکھنا چاہتا ہوں پڑھنا میں نے رجب کے عنوان کے تحت تسجیدہ تھا باوالی میں نے رجب سنانا تھا آپ کو لیکن مجھے حکم ہوا ہے اب حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں یہ مجلس میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے سکول کالی یونیورسٹل کے طلب آبائے بیٹھے یہ ان کے ذہنوں میں لکھنا چاہتا ہوں حق کے جناب سیدہ یاد رکھئے گا کہ کسی بھی حق کی حقانیت صحبت کرنے کے لئے جو سب سے پہلے دلیل کا سہارہ لینا پڑتا ہے اس دلیل کو قرآن کہتے ہیں یا دبان بولنے کے لئے میرے پانی کرو میں پانی مٹ دیں نا بندے اٹھ کے باہر جاؤ لنگر کرو گھر چلے جاؤ کسی اور ذات کرنے مارے چاہ کے بیٹھے جیدے بندے بولنا پسانے نہیں یہ کر دیں یعنی حق کی حقانیت صحبت کرنے کے لئے دلیل کا قرآن سے ہونا ضروری ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے نماز واجب ہے دلیل دو تو آپ نے قرآن سے دینی اگر کوئی پوچھے روزہ واجب ہے دلیل دو تو آپ نے دلیل قرآن سے دینی حج واجب ہے دلیل دو تو آپ نے قرآن سے دینی اگر جملہ بھی بڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی بڑھوں کوئی پوچھے علی کی ولایت واجب ہے تو دلیل قرآن سے یعنی دلیل دینے کی صورت میں جو پہلی دلیل دی جاتی ہے وہ دلیل قرآن سے ہونی چاہیے میں اللہ کے قرآن سے رسول کی بیٹی کے حق پہ دلالت کرنے والی آیت پڑھنا چاہتا سورت کا نام سورہ پنی اسرائیل چھپیس نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں دزل قربہ حق کا تجمہ سن کے مومن دھرے گا منافق جلے گا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی قریبیوں کو ان کا حق دے دے آتِ ظلم قربہ جو قربہ ہیں دیکھو آج کی مئلس خطابت سے حق دے ہیں آج کی مئلس معاملہ تقریر سے حق دے ہیں آج کی مئلس تقریر نہیں دلیل ہے تقریر اور ہوتی ہے دلیل اور ہوتی ہے تقریر پھر سنا دوں گا آج دلیل لیتے جاؤ بچوں کے جہنوں میں نش ہو جانی چاہیے یہ باتیں سکول اور کالج میں کہیں موقع ملے تو وہاں پہ بول سکے اور ممبر سیر و شہدہ پہ کھڑا ہوکے میں مولا کے فرمان کے پہل گرنٹی دینا چاہتا ہوں مولا کا فرمان ہے کہ جب کوئی ہمارے لیے بولتا ہے پھر وہ نہیں بولتا ہم اس کی ضرورتے ہیں قربا کو ان کا حق دے یہ حکم اللہ کا ہے جہرین کائنات کے سید المرسلین نبی کو اللہ حکم دے رہا کہ قربا کو ان کا حق دے یعنی اب یہ نبی کے ذمہ ہے قربا کو حق دینا اب سوچنے والی بات ہے جو کام نبی کے ذمہ ہے مولین کے سر میں قرآن رکھتے پوچھو نبی نے کیا کہ نہیں کیا نبی نے وہ کام کیا کہ دیکھیں علی برامین سے لے کے وناز کی سیمتا پورے قرآن کی ہر آیت با مجاہد شاہد ہر آیت کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے قرآن ایسے نازل نہیں ہوا جیسے دوسری کتاب میں نبیوں کو ملی دوسری کتابوں میں اور قرآن میں سب سے بڑا فر بھی یہ ہے دوسری کتابیں اہستہ اہستہ نازل ہوئی قرآن کی آیت کسی وجہ سے نازل ہوئی اس نزول قرآن کی وجہ کو شان نزول کہتے میں مولا کے بہترین ذاکر سے لے کے نظر آنے والے آخری مومن تک ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں دعا دعا دے شک نہ دینا بعد میں رہی ہے جملہ اپنے دیل میں تختی پہ لکھ لینا اللہ کی قسم مسلمانوں کے مولوی قرآن کی آیتوں کا شان نزول بتانا شروع کر دے لڑانیاں ختم ہوتی ہیں مسجد ایک ہوتی ہے بندے نیک ہوتے مولوی چلا کسی لیے ہے کہ مولوی قرآن کا شان نزول نہیں بتا مولوی قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے سنتا ہے سناتا ہے ہی فض کرتا ہے پڑھاتا ہے شان نزول نہیں بتا اسے پتا ہے شان نزول بتایا تو روکی بند ہو جائے مولوی قرآن پڑھتا ہے شاہدی بندوں کی عقیدیں چیک کرنے لے رہا ہوں قرآن کی آیتوں میں ایسی آیتیں بھی ہیں آیتوں میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تجھے چھوڑ کے بھاگ کے تو میں نے انہیں معاف کر دیا مولوی کو خطرہ ہے کہیں بتانا نہ پڑے رسول کو چھوڑ کے کون بھاگے تھے زمان بولنے کے لیے ہاتھ اڑھا کے ہے داری ایسی نزول جاتا ہے مرداما بیشما بیشما بیشاک بسم اللہ بسم اللہ مولا کے مولا نے کئی بندوں نے یا علی کہا ہے لیکن یہ اب اپنی حق تھا اور میرے کے آنے سے مشکل سے یا علی کی آواز انہی کی کانوں تک بڑی مشکل سے جائی اللہ کے بندوں رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں تو علی کے اللہ کی عزت کی قسم علی کی آمت کی وجہ سے کعبے کی دیوار علی علی کرتی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ ہے بڑی علی حق 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 سرما کے جھجت کے پریشان ہو کے اپنے پیر کا نام بولے جس کے پیر نے اسے پریشان کیا فقر سے چوکوں میں گنیوں میں باداروں میں دفتروں میں کالجوں میں سبولوں میں علی علی کیا کرو اس لیے کہ تو فقر سے اپنے پیر کا تذکرہ کر سکتے پوری دنیا کے اندر وہ شیعہ ہی تو ہے جو اپنے پیروں کی عامت بھی بنا سکتے ہیں سہادت بھی بنا سکتے ہیں ہر فرقے کے بندہ اپنے پیر کی سہادت وفاد بنا سکتا ہے عامت بھی بنا سکتا ہے اور یہ عامت منائے گا بھی وہ کس طرح منائے گا عامت منانے کے لیے بتانا پڑتا ہے کب آیا کس کے دھار میں آیا ہے بنا سکتا ہے اضافہ فرمائے علی کا کعبہ کے شاد موادنہ ہی نہیں کرنا چاہیے سوڑا تھا حقیقہ بلند کرو میر بانی کرو میں اسے حقیقے کی بستی سمجھوں گا جو بندہ یہ سوچتا ہوں کہ علی افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے علی کی محبت جس کے دل میں ہو وہ مومن کہلاتا ہے اور کائنات کے رسول نے کعبہ کا تواز کرتے ہوئے مشکرا کے کعبہ کی در رہنی کر کے کہا تھا کعبہ تیری بڑی عزت ہے پر مومن سے زیادہ نہیں زبان میں بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے یہ سارا پندال بھی کھڑا ہو کے دانتے میں راضی ہونے والا نہیں چپ کر کے بھی بیٹھے رہے نراز کی کوئی نہیں علامہ ناظر تھا فرمایا کرتے تھے بندہ نہیں بولا کرتے عقیدہ بولا کرتے میں نے کملی والے آتا سے پوچھا یا رسول اللہ آخروجہ کیا ہے کعبہ اللہ کا دھار ہے نبیوں کی کرتن چھکتی ہے کعبے کی طرف لیکن کعبے کا مقام کم ہے مومن کا مقام زیادہ ہے جناب آیا پریشان نہ ہو مجھا ہے علیہ کعبے میں تین دن رہا ہے مومن کے دھر میں ساری درین ہے بولے جس کا اکیدہ اجازہ دیتا مومن کے دل میں ساری سمتہ گئی درین ہے ہر آیت کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے مجھا کو کہا جاتا ہے شان نزول پریشان ہوگی بھائی جن کے سہنوں میں میرے لفظ اب بھی لکھے ہوئے کہ مولوی شان نزول بتا دے بندیں نیک ہو جائیں مسجد ایک ہو جائیں لڑائیاں مکجان جھگڑیں ختم ہو جائیں آیتوں میں آیتیں خود بول کے بتا رہی ہیں کہ کس کا فیاء کردار میرا جملہ زائیں کرتا ہے جو رچو پکار گئی ہے آیتوں میں آیتیں خود بتا دے شان نزول بندے کے پیچھ سے کچھ ہی رہنے نہیں جائیں یہ بتا دے آیت کم آئی کہاں آئی کیوں آئی کیس کہنی ہی آ رہا ہے اس کو بتا کیا کہتے ہیں شان نی زمان سبول شان نی یہ اللہ سے جاں پہ شان نی یہ کہتے ہیں قرآن ایسے نازل نہیں ہوا ہر آیت کے نازل ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی آمل ہے علی بن حمیم چلے کے نازل کسیم تک چھے ہزار چھے تو چھان آئی تو میں نے کچھ آئیتیں وہ ہیں جو بتاتی ہیں یہ کام کرو یہ نہ کرو اس سے رک جاؤ اس سے بال آجو یہ واجب ہے یہ مصطحب ہے آئیتیں بتائیں یہ کام اچھا ہے یہ نہ کرو یہ اچھا ہے یہ کرو یہ برا ہے آئیت میں کچھ آئیتیں وہ ہیں جو کزرے ہوئے واقعات کا بتا دیتی ہیں فلان نبی کے ساتھ یہ ہوا اس کی امت نے ایسے کیا امت کے ساتھ یہ ہوا اگلا شمرہ نہیں بننے یقید نے امتحان ہے بعض آئیتیں وہ ہیں جو آئی بعد میں ہیں آل محمد نے کام پہلے کیا زبان بولنے کے لیے جو ہاتھ ملنے کبھی محتاج نہ ہو کسی کے آئیتیں بعد میں آئی کام آل محمد نے پہلے کیا آئیت بعد میں جو نئی مولا میں اسے سنی بھائی سمت کے جملہ پڑھتا ہوں وہ چوپیز لیے شاید اسے پتا کوئی نہیں علی نے اموٹھی پہلے دی آئیت آئیت میں آئیت بلنا میں جس کا عقیدہ اس حیدہ دیتا ہوں چلو گلے جملہ میں پڑھتا ہوں چہرے سید بڑے آل محمد نے روٹیاں پہلے دی آئیت میں 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 آ آئیے تھے نیا پردہ بیانی تھے یہ میرے باقی جو امیر المولینین کا فرمان سنانا چاہتا امیر المولینین یاسوب الدین علی ابن عبی طالب غالب علاقل غالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ زمانے بولنے کے لیے دلچپ کر کے مٹھے یعنی بولنا بلنا بندے کی پہچان ہے بندہ بولنا تو پتا چلتا ہے کہ کون بولنا یعنی لہجے بندوں کی پہچان ہوتے ہیں بان عباس مجھے فون کرے میرا چھوٹا بھائی کمر عباس دور مجھے فون کرے مجھے پوچھنے کی ضرور نہیں پڑتی کون بول رہا ہے کیونکہ اپنوں کے لہجے پہچانے جاتے ہیں مولا مجھے فون کرے میں نے کبھی نہیں پوچھا کون مول رہی تھی کیونکہ اپنوں کے لہجوں کی پہچان ہوتی ہے بیٹا یہ کلیہ ہم نے شبہ میرائی سے لیا ہے پردے کے پیچھے سے آنے والی عوان سن کے محمد نے کہا تھا لہجہ تو علی کا ہے زبان بولنے کے لیے جو بندہ چھپ رہا وہ اپنے لہجے کے پیچھے عقیدہ چھپا رہا ہے جو اپنا عقیدہ پہچاننا چاہتا ہے ہاتھ بلو بڑھ کے ہے حیداری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حضاری حضاری قرآن ایسے نازل نہیں ہوا ہر آیت کے نازل ہونے کی حضرت میں شروع ہی تو ہوڑے نازل کسی دیکھو 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 شام ساتھ بنیدہ بہول بڑھا ہی بیٹھتے دیکھو علی کے فضائل نہ تھک کے سننے چاہیے نہ شک کے سننے چاہیے پتا تو چاہیے میں کہ معمید بیٹھے ہیں سلوات سوچیے رانسل کے لامن پھر بھی کوشش کریں بلند پر سلوات پر لامن فرمال مردی آنے کمجھو ایسا ہمیں دوسری کتابوں میں اور قرآن کے نزول میں بس یہی فرق ہے سب سے بڑا فرق دوسری کتاب میں نبیوں کو ملتی تھی یا قدام اچھا بھی میاد آپ دینے اس لفت نواب آکھ ہے یا قدام مثلا کہ نبی کو آگے فرشتہ کہتا تھا فلا مقام پہ آجا نبی نکر رہا تھا مقام پہ میں نے لکھی ہوئی تخصیمیں پڑی ہو بگاہتے تھے اچھا لے گا امت پاہتے سکھا بھائی قرآن میں اور دوسری کتابوں میں فرق سن لو یہ جو کام آئے گا پھر تمہیں پتا چلے گا قرآن کسے کہتے یعنی دوسرے نبیوں کو کتاب میں ملی یا قدام میرے مصطفیٰ کو قرآن ایسے نہیں ملا اہستہ اہستہ ٹھہر ٹھہر کے مول پرے تھے سائن خائصرگار امام بارگاہ مولا غازی دعلم شامنے میں کہ میں اس بندے میں سے دعائی کرتا جنہیں لفظ سن کے بول سی کیونکہ لفظ ہی اٹھا کامل کرتے بولنا ہر مومن دا حق بند ہے دوسرے نبیوں کو کتابیں ملی یا قدم میرا مصطفیٰ چلتا گیا قرآن آتا گیا سلامت رہیے ہاتھ سلام ہے داری نبی سمسے گئے قرآن آتا گیا نبیوں کو کتابیں ملتی دین لٹھی ہوئی قرآن آتا گیا دور میں پڑھ دیتا سا جانے 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 تجھے مولوں نے بے اور جملہ پڑھ لگا ہر پر حق کے مولی کہتی بھاکے جنبیوں کو کتابیں لکھی ہوئی گلتی لکھا جاتا ہے ہاتھ سے نبیوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں لکھا جاتا ہے ہاتھ سے مولیوی بیر بانی کر یا ہاتھوں والا اللہ بکھا یا اللہ کے ہاتھ بکھا ہاتھوں والا اللہ بکھا اگر ہاتھوں والا اللہ مانے تو توحید نہیں بکھتی جنہوں نے قدیم علماء کا سنا جملہ ان کے لیے جنب آدھی چہرے رہتے ہیں جانے دماغ میں جھوٹی ہے کہ کسی ہاتھوں کو اللہ کے ہاتھ مان جنہوں نے بچے بچے کو بتائیں وہ ہاتھ کیس کے جنہیں نہیں بتا جنہیں نہیں بتا انہیں میں بتا تھا علی کا کچھ بھی اپنا نہیں سب کو چھو سکا ہے یہ فیصلہ تیرہ رجب کے بعد سولہ رجب کو ہوا تھا مکہ کے اندر تیرہ کو علی کی ماں کا عبیوی آئی تھی تیرہ چودہ پدرہ سولہ تین دن رہی کامے کے اندر تیسرے دن بعد نبی آئی علی کو لینے کے لیے بچہ یعنان کے بچہ یعنان کے دھانے کرتا ہوتا ہے یدار کے دھانے سیعنان کے آنگر یعنان کے دھانے کا یدار تین دن رہی کامے کے نانی چاہتی ہے تین سینے نال نامی موسکران کے نالے فرمان دیئے سوڑا ہوئے تے اکھا نانے بر جنیاں مکھا نانے بر کا چیرہ نانی بر کا سبان خالا بر کی تیرے بچہ ہوئے سوڑا تے جب میں داد کے گھار تے دادی چاہ کے آن دیئے وہوں وہوں داتے دکیئے مصد ہے ہی تائیور کا کانتی ایسے جو میں چاچے دیں یعنی بچہ خوبصورتوں میں داد کے گھر میں ایک دادی کہتی ہمارے نادی کے گھر میں ہو تو نادی کہتی ہمارے اب کوئی بول لے اس کی مردی نہ بول لے اس کی مردی علی نا نادی کے گھر آیا علی نا ناد کے گھر آیا بچے مولنک علی آیا اللہ کے گھر سولہ رجب کو نبی نے اٹھا کے مسکرہ کے گھر چٹی جاندرہ گھوٹ سے دیکھے علی کی آنکھیں بہت جیسی علی کے ہاتھ بہت جیسے علی کا چہرہ بہت جیسے اللہ نے کہا کہ بڑی انٹل دی جا آیا میرے گھر میں لے کے محمد آ رہے جا جا کے منا بھی کر دے اسی آنکھیں اے دللا زبانے بولنے کے لیے جب انہیں چھپ کر کے بیٹھے ہو اس کی زبان لسان اللہ اس کے کان وزن اللہ اس کے ہاتھ یدللہ اس کا چہرہ وزن اللہ اس کی محبت رحمد اللہ اس کا بوز اللہ رحمد اللہ 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 وہ جب نبیوں کو لکھ کر دیتا تھا اس ہاتھ کا اندہ کا ہاتھ وہ علی کا ہاتھ ہے دوسرے نبیوں کو کتابیں ملتی تھی یا قدام یہ نبی کو کتاب ملی احسنہ احسنہ مولا آپ کو زندگی صحت اطاف رہا جناب سیدہ مکمل صحت یادی اطاف رہا میں آپ کے لئے دعا ہوں سلوات پڑے مدرگوں کی سہتیابی کے لئے فخر الفقراء عزت باب سائی خواہی صاحب کی صحت و سلامتی کے لئے اور بالخصوص کمر بھائی کی والدہ کی سہتیابی کے لئے مومنین کی سہتیابی کے لئے بلندتل سلوات کی تلاوت فرمائی سلیح علی محمد عمر تمجھو ہے بھی آپ کی پڑھو یا چھوڑ دوں پکی بات ہے جی انہوں نے مجھے کہا سبھی آپ نے پورا گھنٹہ پڑھنا ہے پدرہ میٹ بکایا ہے جی مراد ہوئی ہو رہا ہے پدرہ میٹ ہو پڑھنا ہمیمبر چھوڑنا ہے ہاں آئیت کیوں آئی کم آئی کہاں آئی اسے کہا جاتا ہے بیتا دو زبان سے آئیت کے آنے کی بجا جو آئیت میں نے پڑھی ہے وہاں تزلطر وہ حق کا یہ آئیت کب آئی کیوں آئی کس کے لئے آئی آئیت کا شاہد ندول سن کے محمد کے دل میں ایمان کی وجہ سے قرار آئے گا چہرے پہ اتمنان نظر آئے گا یہ آئیت کب آئی رجب کا مہینہ ساتھ ہزری چوبیس ساری علی کی تنوار کے صدقے سے خیبر فتح ہو گیا زبان بولنے کے لئے جو بندے بول رہے تھے کیلی چوبیس رجب کو کونسی تاریخ بیتا چوبیس رجب بڑا عظمت آوام تیر بانی تیرہ رجب تو جشن منانا ہے وہ اپنے گھار دے ویچے ایک جشن ہور رکھ لو اس جشن کا نام ہے جشن فتح خیاب بندے پریشان ہو گئے خیابر کی فتح کا جشن ضروری ہے بندوں نے خیابر کو معمول نہیں سمجھے پندرہ ذاکر پڑھنے والے ہو ایک ذاکر کی ڈپکی لگایا کرے خیابر سنا خندر سنا بدر سنا حنین سنا جمل سنا صفیم سنا بیر علم سنا بلا کوئی ایک جنگ ہر مجلس میں پڑھنی چاہیے بندے غلط ہیں جو کہتے ہیں خیابر خندر سنان آئے ہیں اور بھئی جو خیابر خندر سنان نہیں آئے ہیں بھئی لینڈ نہیں آئے ہیں خیابر خندر سنانی پڑھے گی نمپر سے خیابر خندر سنائیں گے تو بچوں کو پتا چلے گا لڑنے والے کون سے بھاگنے والے کون مہتر تو امید کوئی نہیں تو نارا لاز مولا تری زندگی کرے اور دنی تال آیا وہی اور پنرامنٹ پڑھے جنابِ سیدہ آپ کو سلامت کوئی بزرگ بندہ اٹھ کے نارا لگائے تو اوچھی آواز سے نارا لگایا کرو کیونکہ وہ بزرگ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کے نارا لگا کے دنیا کو بتاتا ہے کہ لی کو ماننے والا کبھی بوڑا نہیں ہوتا آج بلد کر کے نارا یہ ہے جانے چوبیس رجب سات ہجری ہجرت کا ساتھوہ سال خیبر فتح خیبر مبولی دنگ میں بہت بڑی دنگ چلا ایک علمی نکتہ لے پہ گا نسلوں میں رہے گا یاد رہے گا مزلے میں کی براہ سیدانہ دعا فرماؤ ہر جل کا فاتح ہے علی پدر علی نے فتح کی خندق کا فاتح علی احض کا فاتح علی انہین کا فاتح علی خیبر کا فاتح علی سپیل کا فاتح علی جمل کا فاتح علی غزوہ ساطے سلاسل کا فاتح علی پیرِ علم کا فاتح علی یعنی جتنے قضوات ہیں ہر قضوات کا فاتح علی پر مدینہ کے لوگ مدینہ کی گلی سے سرکار امیر المومنین کو گزر دوگے دیکھ کے یہ نہیں کہتے تھے پدر کا فاتح جا رہے اہد کا فاتح جا رہے ہر مدینہ کا بچالی کو دیکھتے تھا وہ جا رہے خیبر کا فاتح کو جا رہا ہے خیبر کو فاتح کو جا رہا ہے خیبر کو فاتح میں مدینہ نہیں اس کا لوں مدینہ کے لوگ آلی کو فاتح خیبر کیوں کہتے تھے مجھائے ایک تھی خیبر کی جنگ وہ جنگیں جس کے بعد نسلی غریب امیر ہو گئے تھاک گئے بندے ہاتھ بلان کر کے ہاں باری نسلی غریب نسلی غریب نسلی غریب ایک جلس ہی آکھ ایک تھی پچھینہ باکر اندازہ ساؤنڈ غراب کے میں ہوں ایک شکر کر میں سلطان نہیں ہوں مولا نے رزق دی اضافہ کرے ساؤنڈ پر جان ہوگے ساؤنڈ پر جان ہوگے مولا نے رزق دی اضافہ مولا نے رزق دی اضافہ نہیں با آما اندازہ نسلی غریب ہے اچھا وہ اگر ہوت رزق دی ایک فکر ساؤنڈ پر جان ہوگا تھا علی کی تلوار کا صدقہ اتنا کش ملا میں اکڑاڑے مائلس پڑے چلا گیا تو میں نے بانگی کے کمرے میں بٹھایا منجیوی تھلے آلو سامنے پیٹی بھئی پیٹی سے تھلے خیبر کی جانگ میں علی کی تلوار کے صدقے سے اتنی فصل ہوئی کہ رابی کہتے ہیں صحابہ کے سرانوں کے نیچے بھی سونا پڑا ہوتا خیبر کی جانگ کوئی ممونی جانگ کوئی نہیں خیبر کی جانگ اگر آپ سننیے کے بھائی تو میں آپ سے حفید کرویا کہ اپنے مسجد کے بولنے سے کہنا ہے رجب کے بہینے کے خیبر سنا سننیوں کا بھی حق بندائیں کہ وہ اپنے علماء سے کہیں کہ وہ خیبر سنائیں کیونکہ عمر مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم نے بھی بینڈ بھارنے کھجونے تب کھائیں جب خیبر فتح ہوگی تاڑی سے بگی ہوئے ہاتھ بولا دکھا رہے گے حیداری بیس ملا حیداری 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 خیبر فتح ہو گیا مہینہ صاحب حدری چوبیس تاریخ مسلمان مالہ مال ہو گئے نسلی قریب امیر ہو گئے بڑے بڑے بندے غنی بن گئے لوگوں کے کار سوڑا اور چاہتی سے بھار گئے دولتوں کی امیر بھار گئے خیبر فتح ہو گیا صرف خیبر مدانی ہوا ساری تقریب ہو جائے میں یہ لب نہ بھولا علی کی تلوار کا روم اور دبتبا یہونیوں کے دلوں میں بیٹھ گیا اڑتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے انہیں ڈر ہوتا کہیں علی نہ آ جائے آخر کار کٹھے ہوکے مصطفیٰ کی خدمت میں آئے آگے کہنا لگے آپ ہیں کائنات کے نبی رحمت اللی العالمین منصب ہے آپ کا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کچھ ارضی پیش کرنے کے لئے مصطفیٰ نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو انہیں کہا آپ جب مدینہ سے خیبر کی طرف آ رہے تھے رستے میں ایک چاگیر آئی تھی پورے عرب میں اس سے سرسمت و شاداب جگہ کوئی نہیں نام ہے فدک سبان بولنے کے لئے نام ہے فدک مصطفیٰ نے فرمایا کیا کروں کہنے لے فدک آپ لے لے فدک آپ لے لے امان ہمیں نے دے کوئی ہمیں کچھ نہ کہے نبی نے مسکرات گیا ٹھیک ہے سودو منظور ہے جمعہ بھی پڑھوں گا میں بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا جس کا مذہب شیئے وہ بندہ بولے جس کا بیشہ شیئے اس کے باہر چلا جائے جیسے ہی انہوں نے فدک لیکھ کے نبی کو دیا جبریل آئیت لے کی آئیم آتِ ذلقرمہ حق کا اللہ کہتے ہیں سہرہ کو فدک دے دیں سبان بولنے کے لئے حیداری آتِ ذلقرمہ حق کا سلوات پڑے باوازے بلند اکمت پھر بھی بلند تر سلوات کی طلاقم فرمات ہے بسم اللہ بسم اللہ تشییب رکھے ذرکھا حکم کی تعمیل ہوگا جنابِ سیدہ کو ان کا حق دے قربا اب میں اللہ جو قبلہ نے بات دی ہے وہ کر دوں میرے پڑ جانے کے بعد کسی بندے کو یہ تکلیب نہ ہو کہ سلطانی نے ترجمہ کیا کر دیا تو بات جب میں نے بلانا ہے کہ میں ہونی نہ ترجمہ ٹھیک کر دوں ثابت کر دوں قربا سے مراد کون ہے قربا مولی کے سر پہ قرار دے کے پوچھنا یہ قربا سیدھا کونسا ہے قربا سیدھا ہے واحد مولنس کا استعمال ہوتا ہے ایک بی بی کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں وہاں تزل قربا اس ایک بی بی کو تو سب سے زیادہ میرے قریب ہے حق دے لے اہل سنر کی عالم دین ہے اللہ مولا 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 دین وہ اپنی کتاب مارے جو نبوت میں لکھتے ہیں جیسے یہ آیت نہ صلوئی جبرین نے آیت کی طلاوت کی رسول نے پوچھا یہ قربا کون ہے جبرین نے کہا فقط سیدھا ہے نبی نے کاغذ کلم منگوایا کیا کیا جی آپ جو بندہ چوپ رہا میں سمجھوں گا اس کو اپنے ایمان کی خیر نہیں نبی نے کاغذ کلم منگوایا اور حق جناب سیدہ کو لکھ کے دے دی اگر نا ثابت کر آئے میرا خون معاف اگر کتابوں میں ہو تو پھر تو بیٹھ کے سوچ ہمارے شیعہ ہونے کی وجہ یہی ہے مولا مولا دین اپنی کتاب میں لکھتے نبی نے لکھ کے دیا اور وہی لکھا ہوا لے کے رسول کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے خدا ہائے کے اہلی مالوں کو کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو رسول کی بیٹی کی خربت میں ہائے کر مجھے حکم دیا دیا تھا میں نے حکم کی تعمیل کر کروڑا لوگوں کے شیعہ ہونے کی وجہ محمد کی بیٹی کا دربار میں چار گھنٹے چپ کر کے کھڑا رہے گا کوئی روئے نہ روئے اس کی مرضی ہر سید ہائے لازمی کر رسول کی بیٹی آپ سے رازی ہے جناب سیدہ علی 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 علیہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج ہے مزربوں کا مولا مکمل سے اعتیابیت آفد اللہ معیندین کہتے ہیں وہی بٹھا ہوا لے جناب سیدہ دربار میں کھڑی رہی اور شہید علامہ ناصر عباد صاحب فرمایا کرتا تھے صرف کھڑی نہیں رہی روتی رہی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت تھوڑے بندے میں جنہیں رہ گئیں جنہیں ہائے نہیں آکھا میرا دل نے کبلا وہ بھی شامل ہو جائیں ان کا نام بھی مقدمہ فتق میں گواہ کے طور پر لکھا جائے جو بندے ہائے کہتے ہیں تمہارا گواہی میں نام لکھے جلاب سیدہ علامہ ناصرہ برماتے تھے صرف کھڑی نہیں رہی روتی رہی بندہ امیر ہوئے گا جینا بندہ ہائے نہ آکھے صرف کھڑی نہیں رہی روتی رہی اور اگلا جملہ کبلاہ برماتے تھے صرف روتی نہیں رہی باپ کے کمیوں سے جھڑ کے سامت خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت باپ کے کمیوں سے جھڑ کے سامت کون؟ رسول کی خیرت بندے کو کیا پتا در بہار میں کون دے یہ مسئلہ ہے خیرت کا یہ خیرت بندہ مسلمہ بہتے ہیں کیا ہوئے تو حق نہیں محمد کی بیٹی میں حق میں رونا رولانا سننا سنانا بطول کے حق میں اقرار کرنا یہ تقاضہ خیرت ہے یہ تقاضہ خیرت بند بندہ غریب ہی کیوں نہ ہو سوچے نہ ضرور کھڑی کون رہی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت علی پور کا غریب بندہ تھا جہاں رش دیکھتا تھا وہاں کھڑے ہو کے سمان بیٹھتا تھا مجلس ہو رہی تھی بار کھڑے ہو تو پتیسہ بیٹھ رہا بچے نے آگے پتیسہ لیا پکایا پیسے دینے لگا اچانک اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کے ذاکر پڑھ رہا ہے اسلام کے دو دربارہ ویچ دو دھیاں کھڑیاں رہیاں پوہائی نہیں آتی اسلام کے دو دربارہ ویچ دو دھیاں کھڑیاں رہیاں ایک دھی نبی بھی ایک دھی علی بھی حالگوں میں مانا دھیاں مان کھڑاوں کے سنتا رہا زاکر پڑھتا رہا محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی فالی محبس آئی ہاکڑے ملے غیر شیعہ تھا غیرم نے جوش مارا کہتا جھوٹ بک رہا ہے ایسے ہی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے محمد کی بیٹی اور دربار میں کھڑی رہی پرشان ہو کے گھر کو چلا گھر آیا بیوی نے کہا پانی دوں کہتا پیاس نہیں کھانا دوں بھوٹ لیں بسٹر بلیٹ گیا اس طرح کے حال میں نے کبھی دائے کبھی بائے کروڑ لے کر بیوی نے کہا خیر ہے لڑکے آئے ہو کسی سے کہتا چھوڑ بس جو بھی ہوا چھوڑ دوں آگرکار طاقتیں آپس میں جھگرہ کرتی رہی روحانی طاقت اور شیطانی طاقت شیطانی طاقت کہتی نہیں جھوٹ ہے روحانی طاقت نے فیصلہ سنایا کہ اگر جھوٹ ہوتا وہ سپیکر پہ نہ کہتا آئے تو کہہ سکتے رشیہ اگر جھوٹ ہوتا سپیکر پہ نہ کہتا اس طرح سے اٹھا مسجد میں چلا کے مولوی چاہتا ہوتا لگا کے جہاں رہے پیس نے مولوی کا ہاتھ پکڑا کہتا مسئلہ پوچھ رہے اس نے کہا پوچھو اس نے کہا یہاں نہیں اندر جاؤ اس نے مسجد کر دوالہ کھولا بندر گیا اس نے وضو کیا قرآن کھایا ہاتھ پر رکھا اس نے کہا نہ میں عالم ہوں نہ میں فاضل ہوں نہ میں کاری ہوں نہ میں حافظ چٹان پڑ عام آدمی تشک مسئلہ پوچھنے آئے ہوں زیادہ طویل نہیں چاہیے ہاں یا نہ مولوی پرشان ہو گیا اس نے کہا پوچھ کیا پوچھنا اس نے کہا یہ دو جہانوں کی سردار کتاب تیرے سامنے یہ تیرے سر پہ ہے سج بتا محمد کی کوئی بیٹی زہراں تھی جس کو شرم آئے بے شک ہائے نہ کر بڑا امیر ہے یار و بندہ جیسا ہائے نہیں آتا مولوی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس نے کہا خیر ہے قرآن سر پر رکھتا کیوں پوچھنے قرآن نیچے کا اور تجھے بتاؤں اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا تھی اس نے کہا تھی اس نے کہا تیرے سر پہ قرآن ہے مسئلہ سچ بتانا اس نے کہا پوچھ بندہ شریف تھا قیر تو مانت تھا میرا اللہ اگلی بات سچ نہ ہو ورنہ میری کانات تمدیل ہو جائے گی مولوی نے کہا پوچھ کیا پوچھ کر کہتا تیرے سر پہ قرآن ہے سچ بتا دربار گئی تھی خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھ امیر ہے یار بندہ جیسا ہائے نہیں آتا یہ نو ٹھیک کارا مڑیا ایک جگہ پہ رہنے دیں میربانی کار دربار گئی تھی مولوی نے کہا قرآن ہڈا تجھے مسئلہ بتاؤ انہوں نے قرآن یہی رہے گا تو بتاؤ اس نے کہا ہاں گئی اس کا جسم کا پا کہتا اللہ اگلی بات سچ نہ ہو مولوی نے کہا پوچھ کیا بات ہے کہتا سچ بتا قرآن تیرے سچ پہ مولوی نے کہا خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے جو روز کے بات مولوی نے کہا کھڑی رہی رو پڑا لوگ کہتا اللہ اگلی بات سچ نہ ہو مولوی نے کہتا کیا بات ہے کہتا سچ بتا قرآن تیرے سر پہ ہے ہاک ملا یا خالی واپس آئی ہائے کہکلو یا کرو جو شیعہ بات اللہ تمہارا ماتم قبول کرے مولوی کہتا قرآن ہٹا تجھے کسی نے بہکا دیا ہے میں تجھے مسئلہ بتاتا ہاں ہاک نہیں ملتا تظہرہ کا اس نے کہا جا چھوٹ گر آج کے بعد میں سیاں میرے پچھے سیاں میرے خاندان سیاں اس نے کہا تُو کافر ہوگے اس نے کہا غیرت خوا ہاک بھی محمد کی بیٹی کو نہ ملے کافر بھی میں ہو جاؤں کیسے وہ مسلمان تھے جن کے دروار میں زارہ چار گھندے سب گھر کے کھڑی رہی لوگ کرسیوں میں بیٹھ کے ہستے رہے بی بی کرتی رہی لوگوں میں رسول کی بیٹی